لگ بگ پانچ ہزار اسکوائر فٹ سے زیادہ مسجد کی زمین کے اوپر ایک چھے مالے کا ٹاور کھڑا کر دیا اور مسجد کو صرف ہزار اسکوائر فٹ کے اندر سمیت کر دیا جس میں جمعہ کی نماز بھی آدھا نہیں ہوتی اور ٹرسٹیوں کا بولنا ہے کہ اس میں جمعہ کی نماز کی کیا ضرورت ہے کیا بینہ جمعہ کی نماز کی مسجد مسجد نہیں کہلائے گی یہ ایک زمین کا مسئلہ نہیں ہے جو قوم اور سماج کے جو ذمہ دار ہیں نا صحیح معینوں میں زیادہ تعداد میں وہی چور ہیں ابھی جمعہ مسجد ٹرسٹ کی زمین ہے وہاں پہ ساڑھے تین اکڑ اس کو بھی جو انہی لوگوں نے کبضہ کیا ہوگا ہے اس پہ بیلڈنگیں بنا کے بیچا ہے فری کی زمین ہے تو اگر اس کا پچیس ٹکا بھی باٹنے میں چلے گیا تو پنچتر تو ان کے گھر میں ہی آ رہا ہے نا ہم کو تو جو ہے سب کچھ کماغے لانا ہے ہمارا گھر بھی چلانا ہے ان کے خلاف لڑنا بھی ہے اور باقی جو سماج کے لوگ ہیں وہ بیچارے اپنے ہی گھر چلانے میں پریشان ہیں کون لڑے گا ان کے خلاف ایک تو یہ طاقتور ہوتے ہیں پیسے والے ہوتے ہیں ان کے خلاف جلدی کوئی آواز نہیں اٹھا پاتا ہے اور یہ بھی مسلمانی ہے کوئی گھر قوم کے اور گھر مسلم لوگ نہیں ہے یہ مسلمانی مسلمانوں کا مسجدوں کا مال مددہ اور درگاہ کا مال مددہ بیچ کے کھا رہے ہیں درگاہ مسجد کی زمین بیچ کے کھانا ان کو کوئی حق نہیں ہے ان کو بھی مرنا ہے ہم کو بھی مرنا ہے کمائیوی دولت یہی پہ چھوڑ کے جانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں از ڈیم نیوز مہیوی جادہ انساری آج اس وقت ہم معراشتہ کے صدد دفتر میں کھڑے ہیں ورک بورڈ کاریالے کھڑے ہیں اور ہمارے آنے کا ایک مقصد بھی ہے کہ ممبئی تھانے سے قریب بھیونڈی ایک شہر پڑتا ہے وہاں سے کچھ کچھ ذمیدارہ ہیں مسجد کی کام کو سسلے میں ایک بہت دکھ بری خبر لے کے آئے ہیں ایک بہت بڑی گھٹنا کو لے کے آئے ہیں اور ان کا اس چینل کے مادیم سے بولنے کے ایک ہی مقصد ہے کہ آخر یہ کیا چل رہا ہے وقف کی زمینات کے ساتھ مسجدوں کے ساتھ درگاہوں کے ساتھ وقف کی جو خیمتی جائدات ہے جو بیوہ مسکین یتیم غریب کی ہوتی ہے اس کو کہنے کے اس کو فائدہ مل سکے چلیے میں تب تمام وستہ سے جان کرنا چاہیں گے سر ہمارے چینل میں آپ کا سواگت خیر مقدے میں آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کا پرکران کیا ہے آپ کی مانگ کیا ہے ہم بیونڈی سے آئے ہیں میرا نام فہد شیک ہے اور ہم بیونڈی میں ایک موتی مسجد ہے اس کے تعلق سے موتی مسجد کی کو لگ کے زمین تھی سیٹی ایس نمبر وان سکس نائن ٹو نائن تری نائن فور نائن فائن نائن سکس تو جتنی بھی زمینیں تھی یہ ہمارے بزرگوں نے وقف کی تھی اس وقت جو ہے بہت کم پبلک تھی تو چھوٹی مسجد تھی بارہ سو اس کار پیٹ گی تو اس لئے وقف کی تھی کہ آگے چل کے جیسے آبادی مسلمان بڑھیں گے تو مسجد کو اور تھوڑا بڑا کیا جائے گا تاکہ نماز پڑھ سکے اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مہا نگر پالی کا آدھا مسجد کو روڈ وائنڈنگ میں شہید کر رہی ہے اور باقی کی جو جگہ ہے وہ بیلڈروں نے بنا کے کھایا ہے اچھا بیلڈر جو ہے یہ مہا کے مہا پور ہیں یہ ان کے لوگ ہیں بیلڈر اس میں ایسے ہیں کہ ایک جو ہے عربی پڑھاتے تھے جاناب تھے جن کا کوئی پرانا بیک گراؤنڈ نہیں ہے بیلڈنگ سے اور دوسرے جو ہے وہ ایک بیلڈر کے ہاں سپر بائز آتے ہیں پندر سولہ ہزار کی نوکری تو یہ ان لوگوں کے پاس میں اتنی رقم آگی ہے اچھا نگی ہے اتنی بڑی سات نیٹ فلور کی بیلڈنگ بنا دیئے اور ہم آج لگوک تقریباً دیڑ سال سے اس کے تعلق سے ہم دوڑ رہے ہیں ورک بورڈ ہائی کوڈ ٹرابنل کوڈ سب جگہ یہ ہمارے بائی ساتھ جو ہے یہ ٹرابنل کوڈ میں انہوں نے کیس ٹال کے رکھا ہے اور اسٹے بھی اس کو ملائے لیکن ابھی تک جو ہے کوئی کوئی بھی کاروائی نہیں ہو رہے ہم نے مہانگر پالی کا سب جگہ پہ ہم نے دیا ہے ابھی جیسے دو دن پہلے درگا دیوانچھا پہ جو ہے ورک بورڈ نے یہ کیا ہے اپنے تابے ملیا تو یہ سیم کنڈیشن جو ہے انہوں نے جو پاوری یوز کیا وہی پاوری یہاں پہ بھی یوز کر سکتے اس کو اپنے تابے ملے لو کوڈ کا ڈیسیزن جب آتا ہے اس کے بعد میں پھر جس طریقے سے کرنے کریں گے تو یہ کیوں نہیں کر رہے ورک بورڈ سر میرا سوال یہ ہے آپ ہونڈی سے آئے اب اتنی بڑی زیمین کا ذکر کر رہے تو وہاں کے مسلمانوں میں بیداری نہیں ہے کہ ہمارے یہ غریبوں کے ملکیات ہے ہماری قوم کی ملکیات ہمیں جاگنا چاہیے یہ قوم کے جو لوگ ہیں چھوٹے موٹے سماجی سنگٹا نہ بولو یہ لوگ کبھی آپ کا ساتھ نہیں دی ہے اس کے پر ان کو معلوم نہیں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے بلکہ میں ایسا ہے کہ صرف یہ ایک زمین کا مسئلہ نہیں ہے جو قوم اور سماج کے جو ذمہ دار ہے نا صحیح معنیوں میں زیادہ تعداد میں وہی چور ہے جو ذمہ دار ہے نا وہی چور رہے ابھی جمعہ مجدی ٹرس کی زمین ہے وہاں پہ ساڑھے تین اکڑ اس کو بھی جو انہی لوگوں نے قبضہ کیا ہوگا ہے اس پہ بیلڈنگیں بنا کے بیچا ہے ہم ایک ساتھ بہت ساری پروپٹی کے لیے تو نہیں لڑ سکتے لیکن جتنے کے لیے ہم لڑ سکتے ہیں لڑ رہے اور کیا کرتے ہیں کہ جو مہانگرپالی کا عدھکاری ہے اس سے ریلیٹیڈ جتنے بھی عدھکاری یہ سب کو پیسہ دیتے کیونکہ کیا فری کی زمین ہے تو اگر اس کا پچیس ٹکا بھی باتنے میں چلے گیا تو پنچتر تو ان کے گھر میں ہی آ رہے ہیں ہم کو تو جو ہے سب کچھ کماغے لانے ہمارا گھر بھی چلانے ہیں ان کے خلاف لڑنا بھی ہے اور باقی جو سماج کے لوگ ہیں وہ بیچارے اپنے ہی گھر چلانے میں پریشان ہیں کون لڑے گا ان کے خلاف ایک تو یہ طاقتور ہوتے ہیں پیسے والے ہوتے ہیں ان کے خلاف جلدی کوئی آواز نہیں اٹھا پاتے ہمارے مہاراست کے وقمتری ملک صاحب ہیں اور وہ کافی زور سے محنتیں بھی کر رہے ہیں تو ان کا کیا کیا ان سے اپیل کیا رہیں گے آپ سے دیکھیں ایسا ہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان کے پاس بھی جو ہے انشاءاللہ جلدی جائیں گے ہم نے جتنا بھی جو ہے سسٹم سے لڑ سکتے تھے ہم سمیدانک طریقے سے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جو ہے منڈے کو ان کے پاس بھی جائیں گے دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہمارے لیے اور قوم کے لیے اور وقف پورٹ کی زمینوں کے لیے سر آپ بھیونڈی کیونکہ میں بھی ایک بار جا کے آ گیا ہوں اور وہاں پر بھی ایک مسلمان ایک بڑی آبادی غربت زدہ ہے میں سیدھا سوال یہ ہے آپ سے تھوڑا ہٹ کے پوچھ رہا ہوں کہ اس زمین پر غریب مظلوم مسلمانوں کو بچائے سکتا ہے پری پلان قانون کے دیارے میں رہ کر آپ نے یہ صحیح کا ہے کہ اگر صحیح ڈھنگ سے کام کیا جائے کچھ لوگ جو ہے وقف کی زمینوں کے لیے لڑے نا تو جو جن کا حق ہے ان کو ملے گا لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ کچھ دلال ہیں جن کی روزی روٹی یہی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے جن کے پاس پیسہ فائننشل اسٹرونگ ہے یا پولیٹیشن ہے ایسے لوگوں کو اکھٹا کرتے ہیں پورا ایک گروپ بناتے ہیں اور ان کو بولتا ہے میں تمہارے لیے یہ زمین تم کو دلاؤں گا وہ دلاؤں گا وہ ان لوگوں سے پیسے لے لے کے جو ہے وقف کے کچھ لوگوں سے مل کے وہ برابر ان کی دلالی کرتا اور ان کو سب سارے اینو سی یہ وہ سب لے آ لے آ کے دیتا ہے تو یہ یہ جو دلال ہیں اور یہ جو زمین کے جو چور ہیں نا یہ ان پہ روک لگنا بہت ضروری ہے تب جا کے غریبوں کا حق ملے گا یہ جو وقف کی زمین جو جس پرپس سے جس مقصد سے جو بنائی گئے نا یہ اس کا استعمال تب ہی ہوگا ابھی آپ کتنے مہنوں سے کتنے سنگرش کر رہے ہیں اور یہاں کے سی او ساپ سے اس وقت فیلا جواب آئے ہے تو آپ کو کیا سامدھان ہوا کیا مطلعہ آپ کو آشوہسن ملا کے کام ہونے میں ہے نہیں ہونے میں آشوہسن تو ملتا ہی ہے آشوہسن تو کہیں بھی جائیں کہ آشوہسن نہیں ملتا ہے دیکھتے کام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کب تک ہوتا ہے لیکن جو سسٹم ہے جو جو ڈیشری وہاں سے تو ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا لیٹ ہوگا لیکن ہوگا انشاءاللہ اور ابھی ہمارے ساتھ میں جو ہے یہ میرزا صاحب ہے ابھی انہوں نے بھی ہم کو جو آشوہسن دیا اور انشاءاللہ یہ ہم کو پورا کورپریٹ کر رہے گے ہم کو امید ہے کہ جو ہے اب ہمارا کام جو ہے وہ ڈبل سپیڈ میں ہوگا میں آکی فکی بھیونڈی کی طرف سے بول رہا ہوں موتی مسجد کی جنگ جو شیروع ہے اور جو انشاءاللہ آخر تک جاری رہے گی اس کے لئے ہم لڑ رہے اور اس کے اندر ہم نے ایک اسٹرے بھی لیا ہے اسٹرے بولے تو exit 5 کا آرڈر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی تھرڈ پارٹی اس کے اندر انولمنٹ نہیں کر سکتی ہم نے اس کے لئے سب جگہ جہاں register office corporation वی برباگ اور torrent office جہاں پہ ہم کو میٹر ملنے کی سمبھا ہونا ہے یہاں پہ ہم نے application دی ہوئی ہے لیکن کچھ ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا ہے یہ لوگ code کے order کو کئی سے بھی follow کرتے ہوئے دیکھ نہیں رہے building کا کام اسی تیزی سے چال ہوئے اور اسی طرح وہ position دینے کی position میں آتے جا رہے اور بہت جلد وہ position دے دے گے اس طرح وہ court سے count of code بھی کر لے گے اس کے لئے تو ہم لری رہے لیکن work board کو چاہیے کہ آگے بھر کر receiver appoint کرے اور وہ تمام مانمودہ جو موتی مزید کا ہے جس کو غیر قانون طریقوں سے گریبوں کو بھی نہ دیتے ہوئے کچھ امیر لوگ کھا رہے ہیں ان سے اس چیز کو بچائے بعد میں position کے بعد کافی دکت ہو جائے گی اور لوگ اس میں سے نکال لینا بہت مشکل کام ہو جائے گا یہ باتیں قانونی طور سے سبھوں کو سمجھتی ہیں اس لئے تیزی سے اس کے اندر لوگوں کو بھہنا چاہتے ہیں تو ہماری بڑی appeal ہے کہ work board ہماری مدد کریں اور اس کو اپنے تابعے ملے جس طرح انہوں نے دیوان شاہ کو کچھ غیر ذمہ داران لوگوں کے ہاتھوں صوب دیا اس طرح سے نہ کرے جیسے کل پرسوں کی بات ہے انہوں نے دیوان شاہ کے اوپر ٹالہ لگا دیا گریب موجاور کو باہر نکال دیا اور غیر ذمہ داران جنہوں نے اس وقت کی درگاہ دیوان شاہ کی زمینیں کھائی ہوئی ہے انہی کے ہاتھ میں اس کا تابع دے دیا اور انہی کو اپوائنٹ کرنے کی چکر میں پڑے ہوئے اور انہی کے ہاتھ میں تمام درگاہ کی ذمہ داری دینا چاہتے جبکہ ان کے اوپر دوہزار تیرہ سے کئی کیسز ریجسٹر ہے اور وہ آلریڈی وجہ شریف ٹرس کی بھی زمینیں کھا کے بیٹھے ہوئے تو ہم چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو نہیں ذمہ داران لوگوں کو اس موتی مسجد کا ٹرسٹی بنایا جائے کامیٹی اپوائنٹ کی جائے اور اس کے اندر تمام بہتر طریقے سے اس کی جانچ پرتال کر کے مناسب لوگوں کے ہاتھوں میں سوپ دی جائے اس کے ساتھ ہی ہم ہمارے دوست ہے یہ محمود مریضا بیک صاحب ان سے بھی مدد کی کافی امید رکھتے ہیں انہوں نے ہمیں اشواسن دلائے کہ یہ ہمارے ساتھ جنگ میں ہماری مدد کرے گے انہی کے مادیم سے آج ہم سوک بوٹ میں کھڑے اور یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ الفاس بول رہے ہیں سر آپ نے جیسے کہا کہ مسجد کے بازو کو بلٹے کے کاف دور اسوں سے چل رہا ہے میرا سیدھا سوالی ہے کہ وہاں کے پولیس کمیچر صاحب سے زیلہ کارٹر صاحب سے آپ نے لیکھیں تقرار دی کہ صاحب یہ غلط ہو رہا ہے ہم نے کارپوریشن میں دیا کارپوریشن سے مائیتی بھی مانگی تو کارپوریشن بتاتی ہے کہ وہاں پہ ریپیرنگ پرمیشن ہے ریپیرنگ پرمیشن پہ انہوں نے چھ مالے کا ٹاور کھڑا کیا ہے ان کو وک بورٹ سے بھی ریپیرنگ کے اینو سی ہے اور اینو سی بھی امام ہجڑا موزی نوجرا اور وضو کھانے کی تھی انہوں نے اس چیزوں کو بالا ہے تاک رکھتے ہوئے لگ بگ پانچ ہزار اسکوائر فیٹ سے زیادہ مزید کی زمین کے اوپر ایک چھے مالے کا ٹاور کھڑا کر دیا اور مزید کو صرف ہزار اسکوائر فیٹ کے اندر سمیت کر دیا جس میں جمعہ کی نماز بھی آدھا نہیں ہوتی اور ٹرسکیوں کا بولنا ہے کہ اس میں جمعہ کی نماز کی کیا ضرورت ہے کیا بینہ جمعہ کی نماز کے مزید مزید نہیں کہلائے گی تو برتی آبادی کے حساب سے مزیدیں کم پڑ رہی ہے تو اب تمام مزید کوئے اوپر یہ لوگ شاپنگ مال اور بلڈنگیں بنائے گے تو پھر نمازی کہا جائے گا وہ لوگ جنہوں نے مزید کے لیے زمینوں کو وقف کیا تھا ان کی روئے جو سوال کرے گی کہ ہمارے لئے سواب ہے جاری ہے کہاں سے بچا تو ان کو کیا جواب دے گئے لوگ آخرت میں اور یہ بھی مسلمانی ہے کوئی غیر قوم کے اور غیر مسلم لوگ نہیں یہ مسلمان ہی مسلمانوں کا مزیدوں کا مال مددہ اور درگاہ کا مال مددہ بیچ کے کھا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا ذکر ہوا آپ کا نام لیا ہے گا اس کے بارے میں چھوڑے جار کیلے میرے دوست ہے میرا بیونڈی سے بہت پرانا ناتا ہے جانا آنا جاری رہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں آ کے حالات جیسے انہوں نے بتایا کہ مسجد کا موتی مسجد کا مسئلہ تو انشاءاللہ اپن لوگ اس پر یفعر کرنے کی کوشش کریں گے باونین اصار یفعر کریں گے جیسے ان کا ایگریمنٹ آتا ہے ان کو کوڈ جانے دو کہیں پہ بھی جانے دو لیکن اپن جو یفعر کرا کے لیں گے وگ بوڑ سے اس میں ان کو پتا چلے گا کہ یفعر کیسی ہوتی ہے اور مسجد کی زمین کھانے کا کیا انجام ہوتا ہے دوسری بات انہوں نے دیوان سا درگاہ کی بتائے ہے جو ہے ٹرشٹی کسی کو لکھ کے دے رہا ہے نئی دے رہا ہے ٹرشٹی بتاتا ہے کہ بھائی یہ میری زمین ہے بیلڈر ٹرشٹی کے بھروسے پہ کام چالو کرتا ہے تو بہت جلدی وہ بیلڈر لوگ بھی کہاں پہ رہیں گے یہ دیکھے گا آپ کو آپ کے چائنل کے مادیم سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ بیلڈر لوگ کے جیسے بھی ایگریمنٹ آئے ہیں کچھ ہم لوگ کے ہاتھ میں اب ان کو بھی دیوان سا درگاہ پہ بہت سارا بڑا قبرستان تھا یہ لوگ قبرستان کے زمین پہ بیلڈنگ کھڑے کر دیے بیلڈر بن گے بڑے اچھی بات ماشاءاللہ بیلڈر بنے اللہ تعالیٰ اور دے ان کو لیکن پاک ساک زمین پہ بنے یہ زمین پہ بیلڈر بننے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے درگاہ مسجد کی زمین بیچ کے کھانا ان کو کوئی حق نہیں ہے ان کو بھی مرنا ہے ہم کو بھی مرنا ہے کمائی ہوئی دولت یہی پہ چھوڑ کے جانا ہے اس کے لیے جو ہے تو اس پہ بیلڈر سیپ کرنے کا کوئی کسی کو مناسب حق نہیں ہے ابھی جیسے جب وک بوڑ نے جیسے دیوان سا درگاہ کبزے میں لیے وہ اسے ہی وہ سب بیلڈنگیں کبزے میں لے لے کریں گے نا ہم مانگ کریں گے وک بوڑ سے وک منتری سے مانگ کریں گے پورے ممبر سے مانگ کریں گے یہ سب بیلڈنگیں کبزے میں لے لے گریب آؤ ہم کو بھاڑے سے دے دیے بیلڈر لوگ کیوں کھائیں گے بھوم آپ ہے کیوں کھائیں گے چوروں کا حق تھوڑی ہے وہ حق دار کا حق ہے اس کے لیے وہ بیلڈنگیں بھی کبزے میں لینا چاہیے جو بن رہی ہے آگے منسی پارٹی مانگ کر پالی کا کیسا پرمیشن دیتی ان کو ہم دیکھیں گے اور انگباد سے جا کے دیکھیں گے وہاں پہ بیونڈی جا کے کیسے پرمیشن دیتے ان کو کون آدھکار دے رہا ہے پرمیشن کا وہ سب دیکھ لیں گے اب یہ بھائی لوگ آیا ہے ان کے ساتھ کوپریٹ کریں گے بس یہی دو بات بول کے اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بیونڈی کے جو مہمان ہیں جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور ایک مسجد کا درد لے کے آئے ہیں کہ مسجد کی زمین پر خبزے ہو رہے ہیں بیلڈنگ مڑ رہی ہیں یہ انہوں نے پری تفسی سے جان کرے دی اور ہم بھی وقت کے جو منسٹر صاحب ہے نوام ملک صاحب ہے تمام وقت کے جو ممبران ہے اور وقبوٹ کے سی او صاحب ہے ان سے عدبن گجارش کرتے ہیں کہ دیکھیں صاحب پوری مہاراستہ میں پوری مرات وڑے میں بہت ہزار و اکر زمینے پھیلی ہوئی ہے اور آئی سی ایسی زمین ہے جو روڈ ٹچ ہے جو کروڑوں کروڑوں روپیہ مالیت کی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک شہر میں کوئی ایک فیلائٹ لیتا ہے بیس تیس کا بھاڑ گا جب فیلائٹ لیتا ہے یا پلاٹ لیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بیس تیس کے پلاٹ میں 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 لاکھوں کے ہزار و امدنی پیدا کیسے کر سکو وہ غریب ادمی بینک سے لون لیتا ہے پتہ نہیں کتنے کی تحرکنٹے کرتا ہے ترقی کرتا ہے ڈیول اپ ہوتا ہے تو بہت حیرت کی بات ہے کہ آپ کے پاس تو کروڑ روپے کی زمین ہے شاشن آپ کے پاس ہے پرشاشن آپ کے پاس ہے پولیس لائن آڈر آپ کے پاس ہے جب پولیس لائن آڈر آپ کے پاس ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھی اس طرح کی حرکتیں کیوں رہی ہیں یہ پوش یہ ہماری آواز نہیں ہے یہ ان کے درد کی آواز ہے اور یہ پوری امت مسلمہ کی آواز ہے تو ناوہ ملک صاحب آپ سے گجاری شہدردمن اپیل کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اوپر اٹھئے کیوں ہم دیکھتے ہیں گھٹنے کے اندر بھی بدلہ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ قانون بناوا ہے تک قانون بناوا ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ دیکھی گیا ہے ایسی بات نہیں ہے اگر نئے سوروپ بدل رہے ہیں نئے چوٹ ڈکیت ہے جو تا سوروپ بدل رہے ہیں تو آپ بھی تھوڑا قانون کے اندر پراؤدھان کرنے کوش کیجئے تاکہ ان کے جا کے ان کے ہتکنڈے ناکام ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کا کس طرح فائدہ ہو سکے جو زمین خالی پڑی ہوئی ہے اس کے پر آپ وہاں کے گاؤ بولو شہر بولو اس کا پیپر میں ایر دیجئے جہرہ دیجئے کہ فلا گوشتہ بھی ونٹی شہر ہے آٹھ اکر ہے دی سکر ہے پچاس سکر جو بھی اکر ہے کہ میں اس کے اوپر ہم ڈیول اپ کرنا چاہتے ورک بورڈ کے عمدانی بڑھانا چاہتے ہیں غریب مسلمانوں کا فائدہ بھی کرانا چاہتے ہیں ہم کیسا کریں ایک میٹنگ ایک میٹنگ لے آپ کیونکہ یہ زمین خالصاً خالصاً مسلمانوں کی ہے اس میں سرکار کا کمل دقل ہے نہیں اور یہ سب سے خوشی کی بات بھی ہے اور غم کی بات بھی یہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ورک بورڈ کے اندر چپر آسی سے لے کر وقت منتی تک سب قسم مسلمان ہیں اور دکھی دکھی بات یہ ہے کہ چپر آسی سے لے کر کہ جب وقت منتی تک مسلمان ہیں تو پھر یہ حالات جو آ رہے ہیں ہم کون سے موسے غیروں کو بولیں گے ہم کون سے موسے آرے سس کو بولیں گے کون سے موسے بی جی بی کو بولیں گے وہ لوگ کر ہم عام نعرہ لگاتے ایک وہ ہمارے دشمن ہیں ایسی ایسی طاقت ہے فرقہ پرست طاقت ہے تو صاحب ہمارے اندر کتے پہمچہ رہے ہم کتے کیا ہے ہمارے اندر کا میاں ہے ہم خود کہنے کے قوم کے کتے دھوکے بات ثابت ہو رہے ہیں جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان سے مخاطب ہیں تو امید کرتے ہیں تھوڑا سا خدا کا خوف کیجئے تھوڑا سا ڈریئے کیونکہ یتیم غریب اور مسکین کی جو ہائے لگتی ہے یہ ساتھوں آسمان پر جا کتنے لگتی ہے اور یقین مانیے جب یہ وقت آئے جائے گا تو بہت برا حل ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ آج جو وقت بٹ کو ذمیداری ملی ہوئی ہے اگر آپ سے نہیں سمجھ رہا ہے تو کئی دانشور ہمارے پاس مسلمانے میں کئیوں لیڈرشپ ہیں کئی سوشل ورکر ہیں ان کو بلا کے میٹنگ میٹنگ لیجئے گروہ بنانے کوشش کیجئے کیا آپ بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے کرنے کوشش کیجئے یہ وقت آگازہ ہے امید کرتے ہیں اس درس کو اس آواز کو آپ محسوس کریں گے اور کچھ اچھے کرنے کے آپ کوشش کریں گے